موسیقی بیلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصہ میں بات سیدھ کریں گے کہ پاکستان کے سینٹ کو بار بار کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا نومینیشن پیپر ہو گئے انتخابی نشان بھی الارٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود سینٹ میں قرارداد کی اوپر قرارداد آ رہی ہے اور کھا جا رہا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے بیرس صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں آپ بتا دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ دیکھیں سمجھ تو یہ آتی ہے خالد صاحب کہ یہ پورا ایک گروپ ہے یہ سینٹرز جو بھی ہیں ان کے نام بدل لیں یہ دس بارہ چودہ ہیں اور جن کے سرغنہ جو ہیں وہ چینن سینٹ ہیں اور چند دن پہلے ایک شادی کی تقریب میں زرداری صاحب نے انہیں ایکسپوز بھی کر دیا کہ فیض امید تو چلا گیا تو اب کیا سیاست کرے گی تو فیض امید چلا تو گیا لیکن اس کے جو دیکن انہیں بڑا دلچسپ جواب دیا تھا انہوں کا زرداری صاحب آپ کی سرپرستی میں کروں گا آپ سیاست میں لیکن میں کہنے کی بات ہی نا ابھی سرپرستی ان سے توبہ طائب نہیں نا کہہ رہے ہیں ادھر سے ہی آرڈرز لے رہے ہیں اور یہ سارا وہ جو فیض امید ٹولا ہے اس نے بڑی انسٹیبیلٹی کریئٹ کیا ہے دیکھئے اگر ماننا پڑے گا ایک طرف نہ تو کوئی سیاہ ہے اور نہ کوئی سفید ہے یہ فیض امید ٹولے نے بڑی کوشش کیا ہے پچھلے ایک سال ابھی آپ نے کہا کہ آج برسی ہو گئی صبحی سنڈی پنجاب ٹوپنے کی یہ کس نے کروایا تھا فیض امید ٹولے نے اسی لیے تھا کہ ملک کے اندر انسٹیبیلٹی آئے کوئی سیاسی جماعتوں سے ڈائلاؤگ نہیں کیا گیا پہلے قومی سنڈی توڑی گئی سپریم کورٹ نے رسٹور کی پھر پنجاب سے نہیں توڑی گئی حالانکہ چیز منسٹر کہتا تھا میں نہیں چاہتا کسی سیاسی جماعت سے کوئی ڈائلاؤگ نہیں کیا گیا پھر بعد میں جا کے دھرنا دیا گیا ادھر کے آرمی چیف کے تقرور کے اوپر پریشرائز کیا جائے پھر نو مہی کیا گیا تو آپ اسے اندازہ کریں کہ انسٹیبیلٹی کون کریئٹ کر رہا ہے ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جب فیض امید مائنڈ سیٹ ہے اب اس سے نکلنا پڑے گا یہ بڑا نقصان دے مائنڈ سیٹ ہے یہی سینٹ کے اندر یہ چار دس بارہ لوگ ہیں جو فیض امید سے ابھی بھی لیڈ لیتے ہیں اسی کے ذریعے یہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ محض انہوں نے اپنے موں کالے کروانے کے اور کچھ نہیں کروایا سو لوگوں کے سینٹ میں چودہ لوگ اور یہ چیرمن سینٹ کے پاس ایک اور ریزولیشن بھی تو ہے نا جس میں یہ ہے کہ سینڈرم اشتاد کے اسے ٹیک اپ نہیں کرتے ہیں یہ چیرمن سینٹ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ وہی چیرمن سینٹ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نے ان کا مقابلہ کیا ہماری طرف 65 لوگ کڑے ہوئے ان کی طرف 35 لوگ کڑے ہوئے لیکن اسے جتا دیا گیا وہی فیض امید کا اس وقت طاقت چل رہی تھی تو میں آج بھی خالد صاحب کہہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت ایک دورائے پہ کڑا ہے اس وقت ہمیں یہ سوچ محض یہ کہہ دینے سے کہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیں گے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے نہیں کرنا چاہیں گے ارے بھائی یہ طریقہ ان سے لڑنے سے نہیں ہوتا بندوق تاننے سے ہی نہیں ہوتا میر جعفر میر صادق کہنے سے نہیں ہوتا سیاسی لائے عمل اختیار کرنے سے ہوتا ہے سیاسی لائے عمل یہ ہے کہ اگر فیض ہم نے انہیں بھی یہی سمجھا ہے مسئیبت کیا ہے ایک لادلے کو ہم ٹھیک کرتے ہیں دوسرا بن جاتا لیکن دوسرا لادلہ پھر دوبارہ سے وہ لادلہ بن جاتا ہے تو ہم اب کیا کریں ہم انہیں پھر سمجھا رہے ہیں آخری بات ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر جو گود سے اترے ہوں میں ہیں ایک کہہ رہا ہے ساڑھی گالو ہو گئی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے ساڑھی گالو ہو جائے ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکلیں عوام سے کریں عوامی قوتوں سے کریں سیاسی قوتوں سے کریں آج ایک لادلہ بننے جا رہا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ کڑے ہوں اور ایک جدو جہد کریں یہ ملک دورائے پہ ہے وہ نارے آپ کے پہلے بھی نقصان دے ہیں کلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے پاس کچھ چار ایک منٹ رہیں گے خوکر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بار بار کیوں یہ بازگشت ہوتی ہے کنفیئن پیدا ہوتی ہے قراردادیں بھی آ جاتی ہیں دیکھیں خالد بھئی ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کے اندر سارے پروونسی سے لوگ ہیں اور جو ریزولوشنز بھی آئیں ہیں اس کے اندر کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے ہاں جب پہلی ریزولوشن آئی تھی تو اس کے اندر کچھ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے کچھ نے اپوز کیا کچھ بیٹھے رہے اور اگر اس سٹیج کے اوپر قورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا تو وہ چیز آگے نہیں بڑھنی تھی اور یہ بھی ایک قویسٹن مارک ہے کہ قورم کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سینٹرز جس بیک گراؤنڈ سے ہیں جس کے اندر زیادہ کے پی کے ہیں انڈپیڈنٹ ایفارٹہ سے بلوچستان والے ایریا وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک جنون کنسرنز ہے وہاں پہ آپ کا موسم بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے اور ایک انڈویجیل رائے ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر وہ کہیں تو ہم یہ کہیں کہ جی وہ بہت ان کا کوش آئیت کو اور ہے حالانکہ دو چیزیں بڑے ایمپورٹن ہیں ایک اس کے اندر ایمپورٹن یہ ہے کہ ان کی کوئی ریزولوشنز کی پاکستان کے کسی بھی الیکٹرال پروسس کے اندر یا پاکستان کے کسی کانسٹوشنل آفیس کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ اس پروسس کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان انوالو ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں اور ایک آرڈر نہیں ہے کئی آرڈرز ہیں اور کل بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزولو آیا تھا فور الیکشنز کے اندر آیا تو یہ چیز ایسی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم پولٹیکل پارٹیز خود بھی تو کنفیوجن پیدا کر رہی ہیں نا کبھی ہماری ایک پولٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی لائن آرڈر کی سیچویشن ہے دوسری یہ کہتی ہے کہ جی لیول پلینگ ڈراؤن جتنی دیر نہیں ملے گا اتنی دیر نہیں ہے تیسری یہ کہتی ہے کہ اگر آٹھ فیبری کو الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک فالس قسم کے ایکسرسائز ہوگی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے چوتھے آگے سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ جیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور سپر لارڈلا آگیا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اس کنفیوجن کی طرف لے کے جاتی ہیں اور یہ چیزوں کو ڈیویٹ کر رہی ہیں اور اسی ڈیویٹ کرنے کی وجہ سے ایک اور چیز نکل آتی ہے درمیان کے اندر کہ اگر آپ اپنا منجن بیچ رہے ہیں تو پھر ہمارے منجن پر سن لیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے لانگ رن کے اندر پاکستان کی پولٹیکس کے لیے کانسٹیٹوشن کے لیے ڈیموکرسی کے لیے وہ اچھی نہیں ہے ان کو ساروں کو مل کے اس چیز کا تیہ کر لینا چاہیے کہ جو الیکشن جیتے اس کو حکومت کرنے دیں اس کے ساتھ اچھی اپوزیشن کریں اور اپنی تیاری کر کے اگلی دفعہ جو لیں اور کسی کے شولڈرز پہ نہ ہیں اور نہ کسی شولڈرز کا حصہ لیں اب آپ کا شولڈر استعمال ہونا چاہیے جو ہے سب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں بار بار کرا دادیں یا یہ ابحام ابحام اور یہ دھندلہ موسم رکھا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو عامر صاحب نے بات کی میں اس کے اوپر ایک متصر سا کمٹ کرنا چاہوں گا پنجاب اسمبلی جو ہم نے تحلیل کی پنجاب کے اندر وہ پھر آپ جو آپ دینے جائیں گے تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا بس میں متصر سا ہم پنجاب کے عوام سے فریش منڈیٹ لینے کے لیے ہم نے اسمبلی توڑی اور یہ ہمارا بنیادی آئینی حق تھا وہ ہم نے استعمال کیا اور جس طرح اب جو انہوں نے اس کے علاوہ میں ایک اور ان کے اوپینین تھا اس کے اوپر موقف دینا چاہوں گا جس طرح بلاول صاحب نے پیشل دنوں کہا کہ جس طرح ہم نے میرے کراچی شپ لی تو اسی طرح ہم پرائم منیسٹر شپ لیں گے تو اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جمہوری رویہ بھی نہیں ہے اور یہ جمہوری جماعت کو یہ بات تو ایک جمہوری آئین کے اندر یہ بات زیب بھی نہیں دیتی ہے دوسری جو آئین ملتوی کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ آئین کے آرٹیکل چھے کے اندر آتی ہے یہ صرف اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تاکہ آئین سے بھاگا جا سکے اور غیر آئینی جو نظام چلایا جا رہا اس کو توسیج دی جائے اور یہ چیز آئین کے آرٹیکل چھے کے اندر آتی ہے اور یہ آج نہیں تو کل یہ ضرور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عامر صاحب سار ہلا رہے تھے جب چوچ صاحب بات کرے تھے دونوں جو جذبات تھے وہ نفی میں تھے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی آپ کا موقع ہے کہ سیاسی مقاصد گلی توڑی گئی اور بلاول صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی کہ بیار کراچی کی طرح پرائم سر بنیں گے اس کو بھی آپ نے نفی میں کیا کہ نہیں ایسی سوچ نہیں ہے کیونکہ میں ٹائم بچا رہا ہوں تو آپ کی اظہار کر دیا تاکہ آپ کا گلہ نہ ہو کہ مجھے جواب نہیں ملا ناظرین آج قرآن مینی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں خالے شمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ